میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں ایک نہایت بھیانک بیماری خطرناک بیماری جو ایک انسان کی دنیا بھی تباہ کرتی ہے رشتے بھی تباہ کرتی ہے اس کی جسمانی اور ذہنی حالت کو بھی تباہ کرتی ہے لیکن اس سے بڑھ کر اس کی آخرت بھی تباہ کرتی ہے اور یہ بیماری اتنی عجیب ہے کہ یہ آپ کے اندر شر کے راستے برائی کے راستے سے بھی داخل ہو جاتی ہے اور یہ برائی آپ کے اندر خیر کے راستے نیکی کے راستے سے بھی داخل ہو سکتی ہے اور اس برائی کا نام قبر ہے اللہ نے اسے دبوچہ نہیں اس پہ عذاب نہیں لازم کیا اس کو موقع دیا لیکن اس نے اس موقع کو اپنی فنکاری سمجھ لیا کئی دفعہ مجھے لوگوں نے سوال کیا حساب نواز بھی پڑھی دی ازگار بھی کری دی دی دواؤں نہیں کر دیا کام ہو یا کیا کہہ رہے جا رہا ہے کی فیادہ کرندہ یعنی جس میں آپ کر رہا ہے اس میں اصل میں کچھ نہیں ہے چاہے ستر سال کی عبادت اس کے پاس آج کو کتنی میند کرنی پڑتی ہے اپنی بدماشی کا راج بنانے کے لئے دو چار قتل کرنے پڑتے ہیں گھر میں مجھے رہوانے پڑتے ہیں دو چار پولیس والا وہ خریدنا پڑتا ہے پھر جا کے کہیں بدماش بنتا ہے شریف بننا کتنا سال چھپ کر جائیں صبر کرو کسی کے ذہن میں نعوذ باللہ تھوڑا سا بھی تقبور آنا چاہیے نہ عقلیہ والے کی بات کرو وہ فرشتے ہیں زبا گنا نہیں آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں دوپٹروں کہتے ہیں ڈاکٹر آپ کے لئے ہیں تیلو فلاں پیماری ہے آپ کو کہتے ہیں نہیں نہیں میں دے بلکل فیٹتا ہوں وہ کی کہنڈا ہے کو بھائی بھولو ایک جملہ بولتا ہوں ڈاکٹر تو ہم ہم تو نبی کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا کی تو بتائیں گا جی آرسلہ ہی تو آپ بتائیں گا اور بھولو لچک زندہ میں ہوتی ہے یا مردہ میں مردے کو تھوڑا سے ایسے بھی گردیں پور جاتے ہیں آکڑ ہے لچکل کتنی بڑی مثال ہے تو شیطان بڑا خبیص ہے تو اس میں تکبر تھا نا وہ تکبر کی مردہ میرا گھرک کروایا اس نے اس لیے وہ سب سے پہلے جو چیز پہلا کرتا بندے میں وہ اس کو رب بنانے کوشش کرتا تو آپ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں تب ہی آپ تکبر کرتے ہیں بھائی یہ نہیں یار وہ امید المؤمنین عمر بن خطاب وہ ان کے پاس گئے تو کپڑوں کو پیوند لگے ہیں ان کی پگڑی میں دھول ہے وہ دیکھ کے کہنا کہ جو خود ہارا ہوئے اس کو ہم کیا ہرائے گے بھائی کیا شہر توڑے گی اس شخص کو اس نے تو اپنی میں ہی مار دی سلام کرنا سنت ہے جواب جڑنا واجب ہے کیسا ہے کیونکہ بڑے 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 نے احمد کر کے سلام کری دیا جیت اسی جواب نہ دیتا ہے انہوں حوصلہ ٹھوٹا جائے گا پھلا داتوں عطر بنا اتنا نافر کٹ دریا دریا وچ رج کے نہا مچھلیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نئی مکنی بندیاں پہلے اپنی پہلے اپنی میں مکا اس لیے بادنوں کی انتہا کیا حج ہے جہاں پہ محمد بن سلمان شہزادہ سعودی عرب کا اور ریڑی والا گنوں ایک لباس پہ کھڑے ہوکے کعبہ کے سامنے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک ایک انسان ہونے کی نا تیالہ تیرے سامنے حاضر ہے نہ میں بادشاہ نہ یہ کمی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واسحابہ وعلى بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا اللذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تمتن الا انت مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اکتتا من لزانی حفقہ قول اور قسم کی ہم دو سلام بڑھائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ و لا شریک کے لئے اور لاکھوں کروڑ درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی مہنتوں جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی واجد کرنے والے ہیں میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماں اور بہنوں ایک نہایت بھیانک بیماری خطرناک بیماری جو ایک انسان کی دنیا بھی تباہ کرتی ہے رشتے بھی تباہ کرتی ہے اس کی جسمانی اور ذہنی حالت کو بھی تباہ کرتی ہے لیکن اس سے بڑھ کر اس کی آخرت بھی تباہ کرتی ہے اور یہ بیماری اتنی عجیب ہے کہ یہ آپ کے اندر شر کے راستے برائی کے راستے سے بھی داخل ہو جاتی ہے اور یہ برائی آپ کے اندر خیر کے راستے نیکی کے راستے سے بھی داخل ہو سکتی ہے اور اس برائی کا نام قبر ہے تکبر کیا ہے میرے بھائی سارے بولیں سارے بولیں بھائی کیا ہے تکبر جب شر کی بات کی جائے برائی کی بات کی جائے تو ایک انسان کرپشن کرتا ہے رشوت لیتا ہے روزانہ ریڈی پہ رکھ کے توکے کے ساتھ مال بیچتا ہے اپنے اختیارات کا ناجائز فیدہ اٹھاتا ہے چاہے وہ ایک باپ کی صورت میں ہو وہ شہر کی صورت میں ہو وہ استاد کی صورت میں ہو وہ امام کی صورت میں ہو وہ ملک کے سربراہ کی صورت میں ہو لیکن بظاہر اسے کوئی نقصان نظر نہیں آتا بظاہر اس کو کوئی سزا نہیں ملتی جھوٹ بول کے اس کے زبان پہ کوئی چھالے نہیں پڑتے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سب اللہ کی محلت سمجھے وہ اسے اپنا فرنے کمال سمجھنے لگتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہٹو بچو مجھے کوئی پگڑ نہیں سکتا مجھے کوئی دبوچ نہیں سکتا پولیس آ جائے فوج آ جائے عدانتیں آ جائیں میرا کوئی بان بھی بیکا کر سکتا نہیں جس کی باعث ایک بیماری پھر جنم لیتی ہے اور وہ کیا ہے تکبر کہ اس نے اللہ کی محلت کو اللہ نے اسے دبوچا نہیں اس پہ عذاب نہیں لازم کیا اس کو موقع دیا لیکن اس نے اس موقع کو اپنی فنکاری سمجھ لیا کہ میرے سے بڑا کو فنکار نہیں ہے داپکے رکھے آپ اسے نانی نیو جدن پیدا ہوئی ہے جدن ساڑکہ آ رہا ہی ہے سوال تو کوش نہیں آیا اور آپ کی بیٹی کو صرف کوئی آنکھ دکھا دے آپ کا دل کرتا ہے آنکھیں نوچ لوں میں اس کی اس کو کوئی دبانے کی کوشش کریں آپ آپ پہ حقوق یاد کرواتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے رہتی تھی بھائی لیکن آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہیں کیونکہ آپ کو کبھی کسی نے روکا نہیں کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں اور نہ آپ کو اپنے اوپر کوئی عذاب محسوس ہوا ہے تو آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محلت کو آپ اپنی فنکاری سمجھنے لگ جاتے ہیں اور آپ کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور بڑی ہیوی بیواری ہے تکبر کیونکہ تکبر رب کو چھوڑ کر اپنی ذات کی عبادت ہے یہ تکبر ہے آپ باقاعدہ اپنی رائے کی بھی پرستش کرنے لگتے ہیں جو کہہ دیا نا میں نے وہ فائنل ہے سننی نہیں کسی کی جتنی مرضی وہ عقلی بات ہو دلائل کے ساتھ ہو نہیں سننی کئی دفعہ میں نے دیکھا یقین کرنے لڑائی ہو رہی ہے انہیں کہا بابیوں کنے کی یہ گال ہے دسوں تو صحیح نہ میں کہی میں کہی یہ کارتے ہیں یہ دلیل ہے اس کے کیونکہ میں نے کہا اب وہ اپنے آپ کیونکہ چھوٹے لیول پر تو سمجھتا ہی نہیں ہے وہ اپنے ذہن میں بہت ہونچا جا چکا ہے اس لئے اس کو سارے کیا نظر آتے ہیں کیڑے لانوے کوکروچ در نظر آتے ہیں اس کو وہ کسی کی بات کو کسی کی رائے کو رائے سمجھتا ہی نہیں ہے گھر کے بند کمروں کے اندر زیادتی کرے گا ظلم کرے گا گالم گلوچ کرے گا لیکن ظاہری بات ہے بھائی آپ دنیا میں رہتے ہیں باہر ایک بات تو نکل جاتی ہے اب باہر اس کی کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تُو محملہ قدر میرا تُو کھوڑے ممن ہوئے کہہ رہا حالانکہ یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کے تانگ سے جسم سے کھون نکل رہا ہے اور میں پٹی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کیا کہیں تُو محملہ قدر میرا تو بالکل ایسی ہے آپ کی روح سے کھون نکل رہا ہے سمیل آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے بھائی اور میں کیا کر رہا ہوں مرہم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پٹی لگانے کی کوشش کر رہا ہوں ویسے جو مرضی کر رہا ہے لیکن جیسے ہی اس کو اس کی اوقات یاد دلوانی کوشش کرو تو یہ بڑھت جاتا ہے کیونکہ بڑی مہنہ سے اس نے اپنے ذہن میں وہ دیواریں بنائی ہوئی ہیں پھر یہ اپنی اس تکبر کی بیماری کو تسکین کو چانے کے لیے اپنے اس آس پر لاتو رکھتا ہے لاتو سمجھتے ہوئے بدماش دیکھیں ہم نے بدماشوں کے آس پار ہوتے ہیں نا پروانے دس پندرہ وہ کیا کرتے ہیں بدماش کو چک کے رکھتے ہیں جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے کسی ایک نے بھی اگر اس کی بات کی خلاف گیا اٹھا کے بھینک دے گا چاہے پچیس سال ہو گئے پچاس سال ہو گئے ختم چھٹی وہ اپنے آس پر ایسے بندوں کو رکھتا ہے جو اس کی اس بیماری کے اندر ازازہ کرے اس کو یہ بار بار دلائم دینے کوشش کریں نہیں نہیں یہ دھوکہ نہیں اپنے آپ کو آف دے رہے آپ ہو ایسے کہ آپ کو لوگ بڑا مانے اس لئے وہ آپ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کے پار بیٹھتا ہے بیٹھک میں ہر وقت ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھائی رکھتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بھٹے پر بیٹھا رہتا ہے کسی اور کے ساتھ بیٹھنے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا وجہ کیونکہ ہو سختہ وہ مجھے میری اوقات یاد کروا دیں اور میری یہ ساری ریت کی دیوار پوڑ جائے گی پھر یہ بندے کیونکہ بندہ نہیں سمجھتا اس لئے کہتا ہے میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اور فنان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا وہ میرے سٹینڈر سے نیچے لوگ ہیں وہ میری اوقات کے لوگ نہیں ہیں میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا میری مجھ گوارہ نہیں کرتی میرا قد میرا کارٹ یہ گوارہ نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے بھائی مزدور سر پہ چڑھ جاتے ہیں لیکن انہوں نے ایک عدی دفعہ صرف روٹی کھانے کو کہہ دو نا وہ کہہ دو نا اب صاحب نئی تانو نہیں پتائے کی فلمان ہے انہوں نے نبیہ کے روٹی کھا ساکتے انہوں نے دیو کا عاد نہیں ہے انہوں نے عزت راس نہیں آنگی یہ سر پہ چڑ جائیں گے تو یہ بات نبی کو نہیں پتا تھی کیا خیال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں پتا تھی یہ سر پہ چڑ جائیں گے وہ غلام جن کے گلوں میں زنجیریں ڈال کے گزیٹہ جا رہا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب جیسے لوگ سیدنا بلال کہہ رہے ہیں ہمارے سردار بلال وہ نہیں جانتے تھے یہ سر پہ چڑ جائیں گے جانتے تھے بھائی لیکن جو تکبر والا بندہ ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے ساتھ وہ بیٹھے جو میری بات کے ساتھ سحمد ہے اس کے ساتھ وہ اگری کرتا ہے یا میرے قد کا کیونکہ پھر اس کی سوٹ چھوٹی ہو جاتی ہے عزت نام کی تو چیز کو ان کی لوگ اس کی ڈر سے عزت کرتے ہیں یاد رکھتے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بدترین ہے وہ شخص جس کے عزت لوگ اس کے ڈر سے اس کے خوف سے بدماش کون ہوتا بھائی بدماش کون ہوتا ہے لوگ ڈرتے ہیں بٹ صاحب پتی صاحب شیخ صاحب کیوں وہ کس ہوتی نہیں مار دے بھائی وہ میٹری نہ کٹا چھوٹے ہیں بھائی تو انہوں نہیں پتا ہے ہمیں بسگوزہ کر رہے ہیں میٹر کٹا چھوٹے ہیں اس ہی کی کر رہے گا اس کے خوف کی وجہ سے اس کو سلام کر رہے ہیں جھک جھک کے مل رہے ہیں تو بدترین ہے وہ شخص جس کی خوف کی وجہ سے عزت ہو خوف کی وجہ سے لوگ اب عزت تو اس کو پتا ہے کوئی نہیں تو اب یہ عزت کن میں ڈونتا ہے چیزوں میں میری جدی کیسی ہے میرا خوصہ کیسا ہے میں نے دو کوڑی بوسکی پہنا ہوا ہے اس لئے آپ اکثر دیکھیں گے آپ آج گل کلچر بن گیا ہمیں ٹیبل پہ بیٹھے گا نا ڈیلنگ کرنے کے لئے پہلے اپنا موبائل رکھے گا پھر گاڑی کی چابی رکھے گا اگر چین پہنی گیا جان پوچھ کے بٹر دھول کے رکھے گا سمجھ رہے ہیں او میں ہمیں گیا ہوتے پجاہ لاکھ دہ روڑا پیاسی سمجھ رہے ہیں اپنی چودرہت کو ثابت کو کہ عزت تو ہے کوئی نہیں نا پتہ اس کو عزت میری کوئی نہیں ہے وہ یہ ڈر کے بیٹھے ہیں تو چیزوں میں عزتیں ڈھونگتا ہے یعنی آپ دیکھو اوقات کیا ہے اس کی تیری اوقات جتی بتائے کی تیری اوقات کیا ہے یہ اوقات ہو جاتی ہے اس کی کہ تیری جتی گوچی کی ہے اٹلی سے جھوٹا آیا دو لاکھر پر سے جھوٹا ہے اس لئے تیری اوقات زیادہ ہے کیونکہ تیری بات جتی اچھا اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا رَاجِعُ تو یہ ایک بیماری کا رستہ یہ کیا ہے شر کا رستہ ہے ایک انسان برائی کرتے 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 اللہ کی محلت کو اپنی فنکاری سمجھتے ہوئے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے لیکن دوسری طرف لیکن خیر ہے یہ شخص عبادت کرتا ہے پانچ وقت کا نمازی ہے چہرے پہ سنت رسول ہے تکن سنت کے مطابق ننگے ہیں تو پانچ سال ہو گئے دس سال ہو گئے یہ اپنے آپ کو کنفرم جنتی سمجھنے لگ جاتا ہے اب اس کو یہ لگنے لگتا ہے میں جو اللہ کو کہوں اللہ کو دینا پڑے گا کیونکہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں اللہ میرا دے رہی ہے کئی دفعہ مجھے لوگوں نے سوال کیا آپ نے آدمی پڑھی دی ازگار بھی کری دی دعاوں نہیں کر دیا نے کم ہو یا کیا کہہ رہ دہا رہا ہے کی فیادہ کرندہ یعنی میں نے جب کیا ہے تو رب کو کر گیا ہے رب دے رہی ہے میرا کیوں دو ٹھمکے مار دیئے میں نے اس لیے ادھر شر کی ورے سے تکبر آیا ادھر خیر کی ورے سے تکبر آیا جو زیادہ خطرنات ہے ابلیس کے اندر تکبر آیا گڑی بینک بیلس کی بنیاد پہ نہیں آیا اپنی نیکی پہ آیا ایک کال کا ونہ آدم علیہ السلام میں کوپس پر اپاکتیں کر رہا ہوں خلافہ اس کو مل گئی نوکری اس کو مل دی میری باتوں کا پھر کیا فائدہ یہ کیا تنہیں عبادت اس لیے کی تھی کہ تجھے خلافت ملے جس طرح وہ اب شر والا بدماش آدمی خاص لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا کہ وہ قطب والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اسی طرح یہ اپنے آپ کو ولی سمجھنے والا ہر کسی کے ساتھ بیٹھتا کلین شیف کو بند ہی نہیں سمجھتا یہ تو جو ایک آدھی نماز نہیں پڑتا اس کو تو یہ مسلمان سمجھنا گوارا نہیں کرتا وہ اندرال بھوی ہے ایسی نبی ابو جہل کے ساتھ بیٹھ رہا ہے ان کو اپنے گھر میں دعوت دے رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو اتنی بٹی فنکرار اور فلم سمجھتا ہے ان کے ساتھ بیٹھوں گا میں ان کے ساتھ اور جنہوں نے رابطہ پتا نہ اللہ کا پتا نہ اللہ نے رسول نہ پتا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا میں تو کنفرم ہوں نا بھائی اب تو بتا تیرا کیا ہونا ہے سمجھنا بھائی میں تو کنفرم جنتی ہوں نا جے مننوں نہیں لبنی تکینوں لبنی ہے داسنا بھائی امید رکھنا یہ ایمان ہے امید رکھنا کہ اللہ مجھے جنت دے گا امید فتوہ کیاڑ دینا ہے یہ تک بور ہے فتوہ کنفرم دن یہ نہیں کر سکتے یہ تک بور آئے گا اسی لیے تو پھر کافر کافر کرتا ہے چھوٹی سی بات ہو جائے نبی دانٹ ٹڑوارے ہیں گھر سے پہ گھر ہو رہے ہیں زیادہ مسلمان کرنے کے لیے ماشاءاللہ یہ بندہ ٹھیکے دل لگے ساروں مقافر کرنے چاہے بانہ جونٹتے ہیں کسی طریقے سے یہ مسلمان رہے کوئی سٹیٹمنٹ بھی اگر کسی نے دے دیا نا لگ رہی ہے کہ کفر کی ہے بھائی سوچو ہو سکتا پاغل ہے ہو سکتا کسی نے شراب پہ آگے کہ وہ آتا ہے بچاؤ اس کو کہ یہ ہمارا مسلمان رہے اسی ایک میٹر نہیں سوچ دیں فوراں ٹوکہ لیکن دے پیچھے لیکن بجا کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ گیا بھائی جو خود کٹہرے میں کھڑا ہو وہ کسی بھی الزام لگائے گا کیا خیال جو خود کٹہرے میں کھڑا ہو جو خود خود کو مجرم سمجھے وہ دوسرے بھی الزام لگانے سے پہلے چار سو دفعہ سوچے گا لیکن جو خود کو اپنے آپ کو ڈیکلیئر کر دے میں تو ولی ہوں اللہ کا میں تو جنتی ہوں تو وہ چپ پہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو پھر حکیر جانتا ہے کس کی بنیاد پہ نیکی کی بنیاد پہ خیر کی بنیاد پہ چھوٹا سمجھنے لگتا ہے وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تو آپ دیکھیں شر کے راستے سے بھی یہ داخل ہوتی ہے اور خیر کے راستے سے بھی داخل ہوتی ہے لیکن خیر کا راستہ زیادہ خطرنات ہے وہ نیکی جس کی بڑا سے تجھے جھک جانا چاہیے تھا وہ نیکی جس کی بڑا سے تیرے میں آبزی آ جانا چاہیے تھی اسی نیکی نے تجھے اکڑا دیا بھائی یہ تو الٹو گیا تھا بھائی درخت پہ لیمو لگے پہنی پہ لیمو لگے پہنی کیا کرے گی بھائی بولو بھائی کیا کرے گی بولو نہ یار جھکے گی تمہارا لگدہ نہیں درخت آتے لگ جائے تھے پھر تیرنی کی کرے گی وہ زمین نہ لگ جائے گی کیا خیال یعنی جتنا بڑا پھل لگتا ہے اتنا زیادہ جھکتا ہے اچھا کاخ نہیں لگیا تیرنی تھی کی کرے گی تیرنی آگ کر جائے گی اس کو ہم کیا کہتے ہیں پنجابی میں ٹینگر کیا کہتے ہیں اچھا لگی درخت کے ساتھ ہے سہدین لگے لیکن اس کی کوئی اوقات نہیں ہیں یعنی جس میں آپ کر رہا ہے اس میں اصل میں کچھ نہیں ہے چاہے ستر سال کی عبادت اس کے پاس ہے کیونکہ تھوڑی سی بھی عبادت ہو تھوڑا سا بھی پھل ہو تو فطرت ہے کہ اس میں جھکا ہوتا ہے تم دو کتابہ پڑھی ہیں دو عیتہ پڑھ لیا ہے تم بندہ نہیں سمجھتا آجزی بندہ بند رب نہ بند رب نہ بند یہ رب پہ چھوڑ دیں اس نے کس کو جنت میں بھیجنا کس کو جہنم میں ہم عمل بتائیں گے ہاں عمل بتائیں گے بھائی یہ عمل جنت میں جانے والا ہے یہ عمل جہنم میں جانے والا ہے تو میں کتے جاں ہوں گا واللہ عالم اللہ جانتا ہے کیونکہ وہ جسم کا کاروبار کرنے والی عورت اس نے کتے کو پانی پلایا اللہ راضی ہوگا جنت میں چلی گئی اللہ کی رحمت کس پہ ٹھٹے مارتا وہ سمندر میں چھاور ہو جائے بھائی ہم کیا جانے اللہ جانتا ہے اور دوسری طرف ایک عورت نے پالتو بلی رکھی اس کا خیال نہیں کیا وہ مر گئی آپ نے فرمیس کی ورہ سے وہ جہنم میں چلی گئی بلی کی ورہ سے جہنم مل رہی ہے کتے کو پانی پلانے سے جنت مل رہی ہے ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کس کو جنت میں بھیجے گا اور کس کو ہم عمل کا بتائیں گے بھائی بھائی یہ عمل جنتی عمل ہے اور یہ عمل لیکن ہر بندے کی حالت جس محول میں وہ پیدا ہوا ہے جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ مختلف ہے آپ جس گھر کے اندر بڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے نیکی کی قدر ہے جس گھر میں وہ بڑا ہوا ہے وہاں پہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں پہ عمل دیکھتا ہے وہاں پہ بندے کے حالات بھی دیکھتا ہے یہ سچا واقعہ آپ کو بتلا رہا ہوں ہمارے ایک شیخ تھے شیخ توفیق چودری اسٹریلیا میں ہوتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک دفعہ سوال آیا ایک خاتون اٹھی کانفرنس کے اندر کہنے لگی شیخ لیٹرین کے اندر نماز ہو جاتی ہے بھائی عجیب سوال ہے بلو اینجنل اللہ عدیس جو میں چیزہ لے رہی سٹھا لگ دا تو لوگ ہسنے لگے وہ رونے لگی شیخ صاحب بڑے حیران ہوئے کہیں بیٹا میں سبجہ نہیں بات گئی یہ کیا بات کر دی آپ کہنے لگی میں پنڈت کی بیٹی ہوں کس کی کس کی بیٹی ہوں بھائی ہندو پنڈت جو کرتا دھرتا ہے مندر کا پجاری ہے تین کروڑ ساٹھ لاکھ خداوں کا لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی وہ نماز پڑھنے دیتا تو میں لیٹرین میں جگہ صاف کر کے نماز پڑھتی ہوں کیا میری نماز بڑھے گی اب جو ایسیوں میں نماز پڑھنے والا ہے اور جو اس حالت پہ جا چکی ہے بیچاری کے اس کو لیٹرین میں نماز پڑھنی پڑھ رہی ہے کیا اللہ دونوں کا حساب ایک جیسا کرے گا بولو بھائی ایک جیسا کرے گا نہیں ہم صرف ایک چیز دیکھتے ہیں ظاہر دیکھتے ہیں انہوں نے فوراں پھر ادارہ بنایا غیر مسلموں کے لیے جو مسلمان ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کو گھر دے سکیں نوکری دے سکیں کام دھندہ دے فوراں بنایا کہ بھائی یہ تو کس حد تک بات جا چکی ہے اور آپ ایک بندے کے ایک بات کو دیکھ رگر لگا دیتے ہیں اس کو جنمی بنا دیتے ہیں اشفاق احمد بابا اشفاق احمد رحمہ اللہ بڑی کمال بات کرتے تھے وہ بچارہ پجامہ پہن کے بچپن میں مسجد چلا گیا مولوی صاحب نے رتار دیا اس کو وہ جنمیہ نے لباس پا گیا مسیطی آگئے ہیں حالانکہ بچہ ہے بخشا بخشا جنتی وہ ڈر گیا کیونکہ جنت جہنم کا تصور تو ماں نے دے رکھا تھا وہ ڈر گیا گھر باگ گیا ماں کو کہنے لگا مولوی صاحب نے کہا ہے تو جہنم میں جائے گا کیونکہ تو پجامہ پہن کے مسجد میں آگیا اب دیکھیں ماں کیا کہتی ہے اوہ بیٹا جہنم جانا تو بڑا مشکل کام ہے جہنم جانا کوئی سان کام ہے جنت جانا سان کام ہے واہو سوچ ہلت کر دی اوہ جہنم جانے کے لئے توکھا کرنا پڑتا ہے فراڈ کرنا پڑتا ہے ظلم کرنا پڑتا ہے زیادتی کرنی پڑتی ہے غیبت کرنی پڑتی ہے چوری ڈکیتیاں ڈاکے ڈالنے پڑتے ہیں تو گھر پہ مطمئن ہوگے بیٹھا رہے تو جنت میں جلا جائے گا اللہ ہوا اور جنت جانا سان ہے جنت جانت تو بڑا مشکل کام ہے آپ دیکھیں جو چاول کی بوری کی اندر بیچ میں کپی ڈال کر جندے چاول ڈال رہا تھوڑے سے صاف چاول ڈال کتنی میند کر رہا ہے میند چنگی میند ہے فنکاری ہے لیکن سان کام کیا ہے اینج کر رہے ہیں بوو کٹو پاؤ بیچو کنہ سان ہے لیکن اب بیمانی کرنی ہے چنگی لیول کی میند کرنی پڑے گی جانم بڑی میند سے ملتی ہے لیکن وہ شر کی محنت ہوتی ہے برائی کی محنت ہوتی ہے بدماش کو کتنی میند کرنی پڑتی ہے اپنی بدماشی کا راج بنانے کے لئے پورے ملے میں دو چار قتل کرنے پڑتے ہیں گھر میں مجرے دروانے پڑتے ہیں دو چار پولیس والا وہ خریدنا پڑتا ہے پھر جا کے کہیں بدماش بنتا ہے شریف بننا کتنا سال چھپ کر جائے صبر کرو شریف بن گئے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی کمال حدیثِ قدسی ہے بھائی سیحانے سنیے گا جو چاہے کر لو ساری زندگی مسلے پہ بیٹھے رہو آنسوں سے مسلوں کو تر کر دو اللہ کہتا ہے یہ عبادت تیرے لیے ہے میری کبریائی میں اضافہ کرنے ہیں کوئی شہنی کر سکتی ہے اللہ کہتا ہے یا عبادی تم میں سے پہلا تم میں سے آخری تم میں سے انسان تم میں سے جن ساری کائنات مل کے اللہ کی کبریائی کو بیان کرے تو اللہ کو بڑا کر سکتے نہیں کر سکتے یا عبادی تم میں سے پہلا تم میں سے آخری تم میں سے انسان تم میں سے جن سارے مل کے فرعون بن جائے کفر کریں میری کبریائی میں ذرہ بر بھی کمی کر سکتے اور میں قبول رب رہوں گا جو کر رہے تو اپنی ذات کیلئے کر رہے میرا اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے تو اپنے لیے کر رہے گناہ کر رہے اپنے لیے کر رہے نیکی کر رہے تو میرے پہ دین نہ چڑھا میرے پہ احسان نہ چڑھا جو ہے تیرے لیے تیری حفاظت کے لیے تیرے لیے میں نے جنتے تیار کر رکھی رب کا دینی رب نعوذ بلہ کسی کا دینی دے دے تو اس کی عطا ہے نہ دے سر تسلیم خم ہے جو مزاجہ یار میں آئے در پہ پڑے ہیں بھائی گردن کو رکھنا ہے رکھ دے اللہ جی اور کاٹ نہیں ہے تو کاٹ دے ہم تو پڑے ہم نوکری نہیں ہم گلامی کرتے ہیں نوکری کیا ہوتی ہے بھائی اتنی دیر کام کروں گا اتنا پیسہ لوں گا ہے گے نہیں اور اگر پیسہ نہ ملا تو نوکری وہ بولو بھائی نوکری ختم لیکن گلامی کیا ہوتی ہے دے 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 مربانی ہم ملکوں نہ دے ہوتے تاٹے دار تو علاوہ کتے جا ساکتے اس لئے مولانا تارک جمیل صاحب ایک جملہ بولتا ہے سخت جملہ ہے ہم کہتے ہیں اس حد تک ہمیں نہیں جانا چاہیے لیکن وہ جس پیرائی میں وہ جملہ بول رہے ہیں نا کہ کتے جتنے دے مفادار بنو کتے جتنے دے مفادار بنو وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب جگیردار تھے انہوں نے کتہ رکھا تھا جیکی دی سیشن نام ہے کتے کا تو کبھی کبھی ٹیسٹ کرتے تھے اس کی مفاداری کو دو دن پکھا ہے روٹی ڈالتے تھے کتہ بھاگتا تھا روٹی کی طرف جیکی نا روٹی نہیں کھاتا تھا کہنا کتے جتنے دے مفادار بنو وہ اللہ نے بلے صبح و شاہم تمہیں عطا کر رہا ہے بنا مانگے عطا کر رہا ہے تمہیں ماں کی گوت پر اسلام دیا جس کے لئے صحابہ نے جانے قربان کی اور بدلے میں کیا کہہ رہا ہے بندے تک انتربان کر رہا ہے بس مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ تو مجھے بڑا کر سکتا ہے نہ عوض باللہ نہ مجھے نہ مجھے تو چھوٹا کر سکتا ہے یہ جو ہے تیرے لیے تیرے خاندان کے لیے تیری جلی کے لیے تیرے محلے کے لیے اور تُو تکبر کرنے لگتا ہے دو سجدے کر کے تکبر کرتا ہے امام ابن قیم رحم اللہ اللہ کے بش معاف فرمائے انہی کا یہ قول ہے وہ کہتے ہیں تیری حمد کیسے ہوئی تکبر کرنے کہ جب کیوں تُو نطفے کی پیداوار ہے دو بار پیشاب کے رستے سے دنیا میں آیا ہے اللہ اکبر دو بار پیشاب کے رستے سے اللہ میرے بھائی علا کل نشائن قدیر ہے کسی بھی طریقے سے پیدا کر سکتا تھا کیا خیال اللہ کو تھوڑا نا اس پر اللہ لیکن اللہ نے انداز اپنایا کیونکہ بندہ اوقات بھول جاتا ہے وہ نطفہ جس کو تُو دیکھنا گوارہ نہیں کرتا جو تیرے کپڑے کو چھو جائے تُو نماز ادا نہیں کر سکتا اس نطفے کی پیداوار ہے تُو تیری حمد کیسے ہوئی تکبر کرنے کی اپنی ذات کو بڑا ماننے کی اپنی گردن میں سریعہ ڈالنے کی تیری حمد کیسے ہوئی کترہ پڑا ہو تجھے پیسے دیے جائے اٹھا کے باہر پھینک دے تُو چھونا گوارہ نہیں کر سکتا تجھے پیسہ دیا جائے اس سے تُو پیدا ہوا تو اللہ یہاں پہ زلیل نہیں کر رہا انسان کو اس کی اوقات یاد کرواتا ہے بندہ بھڑ رب نہ بھڑ اس لئے قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے ایک سورہ العسرہ کی اللہ کہتا ہے یہ زمین پہ شوقی مار کے نہ چل اوہ میرے نوجوان بھائیو اللہ کی قسم آپ سے محبت ہے خدا کا واسطہ ہے جب سے ٹک ٹاک آئی ہے نا جب سے سلو موشن ویڈیو والی آئی ہیں چیزیں ہر بندہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کار کو مو نہیں لوندہ لیکن ویڈیو میں جب سلو موشن ہو کے پندرہ بیس لائکس آتے ہیں دو چار دل والے سائن آتے ہیں وہ اپنے آپ کو شارو کھان سمجھنے لگ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سلمان کھان سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑی بڑی توپ سمجھتا ہے شوخی مار کے چلتا ہے مجھ کو ایسے کر کے چلتا ہے اللہ کہہ رہا وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا شوخی مار کے زمین بھی نہ چل آگے دیکھیں اِنَّكَ لَن تَخْرِكَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَةِ یہ جو تو زور زور سے پیر مار رہا ہے کیا زمین پھڑ دے گا اوقات ہے تیری اور یہ جو تو گردن اٹھا کے چل رہا ہے کیا پاڑوں سے لمبا ہو جائے گا بندہ بان رب نہ پڑ بندہ بان ایک ڈینگی مچن نظر نہیں آتا تجھے تیری اوقات یاد کروا دیتا ہے تھوڑی سے سردی زیادہ ہو جو مرنے والا ہو جاتا ہے تھوڑی سے گرمی زیادہ ہو جو مرنے والا ہو جاتا ہے وہ تم میرے سے ٹکر لیتا ہے رب سے ٹکر لیتا ہے اللہ کلی شہین قدیر سے ٹکر لیتا ہے بھائی فرشتے اگر کسی کے ذہن میں نعوذ باللہ تھوڑا سا بھی تقبول آنا چاہیے نہ عقلی حوالے کی بات کر رہا ہے وہ فرشتے ہیں زردہ گناہ نہیں ہر دائم ہر دائم اللہ رب العزر کے عبادت کر رہا ہے اور رسول اللہ کی حدیث دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں میرے صحابہ وہ تم نہیں دیکھتے آسمان میں سے کرکنے کی آوازیں آتی ہیں چرچر کی آوازیں جیسے ٹیبل پہ زور رہا ہے نا تو آواز آتی ہے آسمانوں میں سے آوازیں آتی ہیں اور کیوں نہ آئے کوئی چپا نہیں ہے جہاں پہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا ہے کوئی چپا نہیں ہے فرشتہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور کون فرشتہ بھائی ایک کی بات کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرح جبریل کو میں نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا سارے افق پہ مجھے جبریل نظر آ رہا ہے سارے افق پہ سارے آسمان پہ مجھے جبریل کے علاوہ کچھ نظر بھائی سورج ہم سے کروڑ گناہ بڑا ہے سنیے گا دیا بڑی دھیان سنے سورج کروڑ گناہ بڑا ہے لیکن دور اتنے ہیں کہ چھوٹا گناہ آ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ کوئی چیز کتنی بڑی ہے لیکن جیسے دور ہوتی جاریت چھوٹی ہوگی نا اتنی دور ہے کہ اتنی سی نظر آ رہی ہے آپ سوچو جبریل کتنے بڑے ہیں جو پورے آسمان پہ نظر آ رہے ہیں اندازہ نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہ میں عراج میں نے فرشتے کو دیکھا اس کے کندے سے لے کے کان تک کا فاصلہ پانچ سو سال کی مصافت ہے کندے سے لے کے کان تک ایک فرشتہ اور ستر ہزار فرشتے قابعہ کے بالکل اوپر آسمانوں پہ بیت المعمور ہے بالکل فرشتوں کا قابعہ ہے اور ستر ہزار روزانہ اس قابعہ کا طواف کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو ایک بار کر لے قیامت تک اس کی باری آتی اندازہ لگاؤں تعداد کا اب سنو یہ فرشتے قیامت کا دن ہوگا ہوا لکی اس لیول کی ہوگی حالانکہ ان کا کوئی صاحب کتاب نہیں ہے لیکن قیامت کی اور جہنم کی ہولاقیاں دیکھ کے گھٹنوں کے بل گر کے رب کو کہیں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہم نے تیری عبادت کا حق کا دانی کیا اور تُو دو سجدے کر کے سمجھتا ہے میں نے بڑا بڑا تیر مار دیا لادہ لگائے تو قابعہ کا ذرہ بھی اگر کسی میں آتا ہے وہ فرشتے تھے بھائی اور وہ اس لیول کی فاتح دے کرے کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ حق کہ وہ رب جانتے ہیں اس کی مار پت رہتے ہیں اس لیے وہ جھک جاتے ہیں جبریل علیہ السلام صدرت المنتحہ سے آگے کیا کہنے لگے رسول اللہ کو اس سے آگے میری عوقات اس سے آگے میری عوقات آپ جا سکتے ہیں آج سے پہلے نہ یہاں سے آگے کوئی گیا ہے اور نہ آج کے بعد کوئی جا سکتا ہے جبریل پورے عفق پہ جس کی اتنی بڑی دہشت ہو لیکن وہ اس سے آگے جا سکتا کیونکہ وہ رب جانتا ہے رب کون ہے اللہ حق ہے اس لیے ایک حدیث سنیں بھائی بڑی کمال حدیث بھائی سہرہ میں انگوٹھی نظر آ جائے گی آپ کو بولو بھائی آپ کو سہرہ میں انگوٹھی نظر آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مرحوم ہے پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سہرہ میں انگوٹھی یہ دونوں تیسرے کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سہرہ میں انگوٹھی یہ تینوں چوتھے کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سہرہ میں انگوٹھی یہ چاروں پانچوے کے مقابلے میں ایسے جیسے سہرہ میں انگوٹھی یہ پانچوں چھٹے کے مقابلے میں ایسے جیسے سہرہ میں انگوٹھی یہ چھے ساتوے کے مقابلے میں ایسے جیسے سہرہ میں انگوٹھی یہ ساتوں عرش کے مقابلے میں ایسے جیسے سہرہ میں انگوٹھی اور یہ سب کرسی آف اللہ جس کو آیت القرسی کرسی اس کے مقابلے میں جیسے سہرہ میں انگوٹھی اب آپ سوچیں اتنی بڑی کائنات کا مالک اتنا بڑا ہوگا اور اس کا نمائندہ آپ کو کہتا ہی علیہ السلام آجا نماز کی طرف میں نہیں آتا تو یہ ناظر میں تو نہیں جانتا کہ انکار کس کا کر رہا تو اپنی اوقات کو نہیں جانتا بندے نہیں تو تیری یہ مجال کہ تو رب کو ذرہ بھر بھی جانتا ہو اور اس کے حکم کی تو نافرمان نہیں کر دے تیری اتنی مجال آگئی تو چھے فٹیا ہو کر جو دو کلومیٹر سے نظر نہیں آتا اتنی بڑی کائنات کا مالک اس سے ٹکر لینے کی کوشش کر کیسے ہو سکتا تو تو جانتا نہیں ہے تو ٹکر کس سے نیرہ تو جانتا نہیں ہے کبھی کبھی ہوتا نا میرے بھائی آپ آردی چیف کو گالیاں دے رہے ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں وہ پیچھے کل ہوتا بندے کے پاؤں کے نیسے زمین نکل جائے گی ایسا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ نہیں بھائی وہ ہوئے تو پیچھے ہی آگیا پھر اس کے پیچھے ساتھ ڈک کی فوج ہے جو اس کی آرڈر پہ کھڑی ہے جو کہے گا وہ کر دیں گے تو ایک دم سے آپ کی ساری جو تکبر آکڑ ہے وہ زمین میں مل جائے گی کہ نہیں ملے گی اب سوچیں جب قیامت کے دن اب اللہ کو کہلو گا ذرا سوچو بھائی جہنم کو جب لائے جائے گا رسول اللہ نے فرمایا جہنم کو ستر ہزار زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا اور ہر زنجیر کو ستر ہزار فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا چار عرب نوے کروڑ فرشتے میں نے آپ کو بتا رہی ہے طاقت کیا ہوتی چار عرب نوے کروڑ فرشتے اس جہنم کو کھینچ کے میدان محشر میں لے کر آئیں گے آپ اندازہ لگاؤں ہمارے بھائی ہماری کیا ہوگا تو اور آپ تکبر کرتے ہیں آپ کا سریعہ نہیں ٹوٹتا آپ کے کوئی اصلاح کرنے کوشی کرے آپ اس کو بندے کو بندہ نہیں سمجھتے آپ کی میں جاگ جاتے ہیں آپ کی تاڑے کو سیونٹی کروس کر دیں تاڑے کو وان ٹو فائے بھی دیں سیونٹی یہ لگے لنگ ہے تاڑا تکبر جاگ جاگ تیری ایسی دیسی ریسل آنا شروع کر دیں نہ گالے نہ کوئی بات نہ لینے نہ دینے وہ میرے تو اکی ہوگا تھے نمی گڑی گڑھائی پہنتی لاکھ دیں وہ انڈا آتے میران آگے نکل گئی میں جاگ جاتی ہیں ماری تو میں رستے میں پڑی ہوئی ہے بھائی چھوٹی چھوٹی بات پہ جاگ جاتی ہیں اب بیوی صبح سے شام کے کام کر رہی ہے ماری پڑی ہوئی ہے پانی دہیاں وہ دے دنیا دھائر جا اب وہ کیا ہوا ہے بھائی کیونکہ وہ چرچٹے پن کا شکار ہے گرمی ہے اور اس کے کپڑوں میں سے سمیل نے آ رہی ہے اور پورے کر کو تو رہی ہے نکل جاتا ہے کیے 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 فوراں میں جاگ جاتی ہیں ایٹی وٹی میں چھوٹی چھوٹی بات پہ جاگ جاتی ہیں آپ صاحب آجی تو بات انہوں نے کار نہیں جانا سی کیوں نہیں جانا انہوں نے سلام ہی نہیں کیتا میں جاگی سلام نہیں کیتا پانج بہلی نگے آپ سب انہوں نے بوہے تو انہیں سال میں بڑھیں میں جاگی یار آپ تقبور کی لیول چیک کرو جو اللہ بیان کر رہا ہے جو رسول اللہ بیان کر رہا ہے اور آپ چیک کرو آپ کا جاگ کتنی جلبی رہا ہے اب یہ حدیث سنے اچھا رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تکبر ہے جس میں زرہ نظر نہیں آتا زرہ پتہ کون سے کہتے ہیں علماء جب دھوپ آئے نا دھوپ روشندان سے تو آپ کو دیکھتے ہیں وہ زرہ نظر آتے ہیں وہ زرہ ہوتا ہے وہ زرہ تکبر جس کے اندر ہے جنت حرام ہے اس پر وہ نمازی ہے روزے دار ہے جنت بھی نہیں جا سکتا زرہ تکبر ہے یعنی یہ زرہ کیوں بولا رسول اللہ نے تاکہ تو اتنی زیادہ احتیاط کرے اب بندہ کہتا ہے چلو جی آساب آساب جو بھی بولی جا رہے ہیں شکر ہے میرے چھتے تکبر نہیں ہے تو نبی نے اس کی نشانی بھی بتا دی آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا ڈاکٹروں کہتے ہیں ڈاکٹر آپ کہتے ہیں تیلو فلاں بیماری ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں دے بلکل فیٹا وہ کیوں کہنے دا کو بھائی بولو ایک جملہ بولتا ہوں ڈاکٹر توں ہو یا میں کہتا ہے نا ڈاکٹر توں ہو یا میں نہیں ڈاکٹر تا تسی ہو تو مان اللہ پھر میری پہ نیکن ابھی پہلے سٹیجورپہ دوسری بھی آ سکتے ہیں تیسری بھی آ سکتے ہیں کام خراب ہو سکتا ہے اسی طرح بندہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے 저 میرے میں تو تکبر نہیں ہے تو نبی کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا کہ تو بتائے گا جی یا رسول اللہ یہ تو آپ بتائیں گے آپ نے فرمایا پہلی نشانی تکبر کی کیا ہے کہ تکبر والا بندہ تکبر والے بندے کا کھا چھٹا ہوتا ہے تکبر والے بندے کا ہے کیا مطلب اس کا بھائی ہر بات نہیں مانتا بس یہ ادھو تکبر آپ میرے بھائی سگرٹ پیتے ہو نا سگرٹ پیتے ہو چھوڑو ان فتروں کو یہ حلال ہے احرام ہے مقروح ہے کیا ہے چھوڑو اس بات کو مانو تو سعینا کہ کمز کے مجرے صحت ہے صحت کے لئے اچھا نہیں ہے لیکن جو مرضی کر لو ام مننا نہیں کبارا نہیں کرے یہ تکبر مانو سعی آہ آپ ایک ساتھ دعا کیتا کرو میرے باستے اللہ کرے چھڑ دیئے بس یہ اچھا ہے کمز کے مان تو رہا ہے نا جو مانتا ہے اللہ اس کو ادائیت بھی دے دیتا ہے کیا خیال ہے ام مان دے ہی نہیں تو پائی تو دائد خاک مانگے گا تو مان تو سعینا آپ نے داری نہیں رکھی چھوڑیں اس بحث کو بھائی کہ فرد ہے سنت ہے کیا ہے اصل چیز ہے رسول اللہ نے رکھی کی نہیں رکھی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نے رکھی کی نہیں رکھی اور کیا آپ کا ایمان ہے کہ کائنات کے سب سے سوڑے اور دلے لوگ اگر کوئی تھے تو وہ کون تھے انبیاء تھے اور ان انبیاء کا امام محمد الرسول اللہ تھے ان کی داری تھی تو مانو تو صحیح مجھے رکھنی چاہیے آپ صاحب نہیں رکھی دعا کر یہ اچھا ہے لیکن کہاں چٹا ہے جو مرضی سنا لو ماندہ نبی کہہ رہا ہے تو نہ مان لیکن تیرے میں تقبر ہے کیونکہ تو حق بات نہیں کرتا گھروں میں نڑائی کسی نے دیکھ مجھے یہ نشان نہیں کوئی فریق ماننے کو تیار نہیں ہوتی بھائی پانڈا کھڑکے آئے دو ہاں طرف ہوئی کھڑکتا ہے بھائی یا کہ طرفہ تو نہیں ہوتا کسی ایک کو تو ماننا پڑے گا نا لیکن جب آنے کو جب میں ہوں مجھ میری نیچے نہیں آنی چاہیے بطین دنہ تو یہ نکل گیا واپس نہیں آساکتا تو پکھتو پھر بڑھاؤ جہنم گھر کو اور جس کے لئے گدوں کی طرح کام کر رہے اس گھر کو جہنم مرانے نے کیا چسکا آتا ہے یار آپ کو کیا مزا ہے گدوں کی طرح کام کر رہے ہو اپنے مالک کے سامنے تاڑی بولتی باندے جاندی ہے گلام بن کے سوال کیا ہوں انہیں 20,000 رپیہ دینا ہے اور گھر آکے اس ایک تکبر کی وجہ سے بیڑا گھرک کر دیا وہ بیوی ادھر مو بنا کے بیٹھی ہے بچہ گھر نہیں آتا پہ وہ سو آگے دیکھا حرام آگے کیا زندگی ہے یہ یار صرف ایک بات کی وجہ سے آپ کے لئے یہ بیماری ہے حق نہیں مانو اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو حق پہ یعنی کہ تو سچا ہے جس سے تیری لڑائی ہوئی ہے وہ غلط ہے میں مان رہا ہوں اس بات لیکن پھر بھی جھک جا میں محمد تمہیں جنت کی زمانہ دیتا ہوں یعنی اگر تو تو غلط ہے اور پھر ڈٹا ہوا ہے پھر تو دوڑا گناہ ہے نا ایک تو غلط اوپر یہ تکبر کر رہا ہے لیکن اگر تو سچا بھی ہے پھر بھی جھک جا کم سوکھا بلو میرے سب سے ایک وقیل آیا میں نے جب یہ درست دیا مجھے کہنے لگا اصاب معافی تے مانگ لی ہو کے لئے بندے کی کیندل ہے ہونڈا سر ہونڈ سنا اور تود سلطان رائی مانگ کے ساتھ دیکھا رہا ہے آزی جی میری گنتی ہوئی یہ اسان کام نہیں ہوئی لیکن نبی کو یہ چھوٹا توفہ دے رہے ہیں زمانہ محمد دیتا ہے تمہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی زمانہ دیتا ہو کیا کر دوں جھک جاؤ جھک جاؤ اور جھکتا کہوں نے جس میں تکبر نہیں ہوتا جس میں آجزی ہوتی ہے جس کی ٹہلی پہ پھل لگا ہوتا ہے جو کخ نہیں ہوتا وہ مانتا کوئی نہیں مانتا لیکن یہ نہیں کرو مجھے تو حیرت ہوتی ہے پنجابی کلچر بھی زیادہ ہے بھرے آپ نے سے کتنے باپ آپ ہیں جو بچوں کے لئے کوڑا بنتے ہیں بچوں کے لئے کوڑا بنتے ہیں ان کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہیں بچوں کی طرح بچے ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسوں کنار کر رہے تھے حسن حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک بدو آئے رہا نیا نیا مسلمان ہوگا تھا وہ حیران ہوگئے یہ کہ کر رہے ہیں عرب اور ان کی شان شعبت میں عوض پانی کیوں نہیں پڑھا دیتا میں نے ایک سو بھی سا نڑائی کار دے سی سمجھ رہے ہیں وہ حیران ہوگئے یہ کیا ہو رہا بھائی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم دس بچے ہیں میرے میں نے کبھی یہ کام کسی کے ساتھ کیا شان بیان کر رہا ہے اپنے اسی بچے بڑھانے ہوگئے وہ اٹھے 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 چودری پاکتے دیکھو ساڈی آرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران کی ہوئی یہ کہ بات کر رہا ہے آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے سینے سے رحمت کو چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا اللہ جس کے دل میں رحم ہے آجزی ہے وہ کرتا ہے لیکن سریعہ پڑھا ہو بھائی سریعہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ سریعہ ہو تو جھکا نہیں جاتا کیا خیال ہے اچھا ایک اور بڑی کمال بات اللہ نے اچھی بات دالی بھائی مردے میں آکڑ ہوتی ہے بولو لچک زندہ میں ہوتی ہے یا مردہ میں یہ دیکھیں یہ لچک ہے جدربل جی بازوں موڑ رہا ہے گردن موڑ رہی ہے مردے کو تھوڑا سے ایسے بھی گردن ٹوٹ جاتا ہے آکڑ ہے لچک کتنی بڑی مثال ہے یار کتنی بڑی مثال ہے کہتے ہیں نا بدلنا ہے رکھ کے پیچھے لکھے ایک باتی سے بننا بدل جاتا ہے نہیں بدلنا پورا قرآن پڑھ کے بدلتا ہے نہیں بدلتا ہے مردے میں آکڑ ہوتی ہے زندوں میں لچک ہوتی ہے تو مرے ہوئے اگر تو جھکنا گوارہ نہیں کرتا تو مر چکا ہے کیونکہ مردوں میں لچک نہیں ہوتی ہے زندوں میں لچک ہوتی ہے اللہ ہو کتنی بڑی باری تو پہلی نشانی کیا ہے بھائی تکبر والا بندہ حق مانتا وہ بولو یار تو حق ماننا صرف یہ نہ سمجھو کلمہ لا اعلی اللہ حق کسی بھی پہرائے میں ہو سکتا ہے سمجھ ہاری بات کی اور میں جس پہرائے میں بات کر رہا خصوصا وہ گھر میں چھوٹی موٹی جو ملڑائی ہیں ہوتی نہیں وہ اس کی بات کر رہا میں اس کی بات کر رہا ماہ ایک بندے کو تو ماننا چاہیے میرے سے گلتی ہوئی اچھا کبھی کبھی نا یہ بڑی اہم بات ہے شیطان آتا ہے آپ نے بات چیگ کی ہے لیکن جو طریقہ اختیار کی ہے وہ بڑا گندہ تھا اب آپ جو مرضی کر لو آپ مانتے نہیں ہوگی میں غلط ہوں حالانکہ آپ کی بات غلط ہے نہیں ہے جو آپ کا طریقہ ہے اور تو کافر ہے کافر ہے تو اور نماز جو نہیں پڑھ رہا تو گال ٹھیک ہے دلیل بھی ہے پیچھے ہے اس کی لیکن اس طریقے میں پڑھوا آ کے وہ کھا ہے سمجھاری بات کی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو جھک جا کیونکہ تو نے کہا ہے نماز پڑھ ہم کہہ رہے ہیں جھک جا کیونکہ تو کہا ہے میرا طریقہ بیٹا غلط ایسے نہیں کہنا چاہیے آپ سمجھ رہے ہیں فرزوار تو کبھی کبھی طریقے بھی آپ نے ماں بھی مانگنی ہے بات پہ نہیں تو شیطان بڑا خبیص ہے کیونکہ اس میں تکبر تھا نا وہ تکبر کی بردہ میرا غرق کروایا اس نے اس لیے وہ سب سے پہلے جو چیز پہلا کرتا ہے بندے میں وہ اس کو رب بنانے کوشش کرتا ہے رب بن یہ جو میں نہ تیری سب سے عالی میں ہوں کیونکہ تکبر کی انتہا رب بننا ہوتا ہے وہ کسی بندے کو پھر بندہ نہیں سمجھتا سمجھ رہے ہیں میرے بھائی دوسری نشانی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ غمت الناس وہ لوگوں کو حقیق جانتا ہے کیا جانتا ہے اب سنیے گذرہ میں نہ یہ جو تفصیلیں بیان کرتا ہوں نا بھائی اصل تفصیل سے حدیث سمجھ آتی ہے میرا ماننا ہے صرف حدیث سنا کے نگڑ جانا یہ حدیث کے ساتھ نائنسا ہی ہے کیونکہ حدیث جب تک اپلائی نہیں ہوتی نا سمجھ آتی کیونکہ ہر بندے کو پھر لگ رہے ہیں یا رہا تھی میرے چکی ہے تب ہی تو سنائی ہے آپ کا نام بھائی دوست جا رہا ہے نا باہر آپ اس کو نام لے گا بابیو عبداللہ ریڈی والا جا رہا ہے اوہ اوپا میں بابا ہے نکے بچے بھی اس کو اوہ کہہ کے بلاتے ہیں کیونکہ اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ایسا اس لئے سیانے کہتے ہیں کسی بندے کے اخلاق کو جاننا ہے دیکھو وہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے اس کی عوقات کھل کے سامنے آ جائیں گے اچھا دوسری ایک بات سو یہ بڑی سننے کی بار ہے بھائی اس سے نہ میں دہل گیا تھا میں دہل گیا تھا اور میں کبھی کبھی اب جان بوجھ کی یہ عمل کرتا ہوں تاکہ یار میں اسے دیس میں نہ ہوں آپ نے ماشاءاللہ کلف لگا گیا سوڑا لٹھا پہنا ہوگا نیچے تلے والا کھسہ ہے سوڑی ماشاءاللہ رولیکس کی کڑی پہننے ہی آپ سوڑا چشمہ لگایا ہوگا آگے سے ایک ریڈی والا آ رہا ہے اس کے کپڑے ہستری نہیں ہیں بال تھوڑے سے بکھرے ہوئے ناپاک نہیں ہے جب پھر ڈالو گے ڈالو گے کیوں میں کہاں یہ کہاں تکبر ہے تکبر ہے یہ نہیں کہنے میں نے دیکھا ہے مسجد میں لینڈ میں کھلوتے ہو نا بندے ایدھر ریڈی الہ کھلوتا ہے اوہ اوہ در جا کھلو جالو اور ہم کہتا ہے میں تو نہیں چھوٹا مانتا جی اور کی چھوٹا ہونتا پھائی اور کی چھوٹا ہونتا ہے ڈال جب پھی ہاں بہن ناپاک آدمی ہے وہ کلادہ بات ہے لیکن اس کے صرف کپڑے اس طریق نہیں ہیں تھوڑے سے بارک دکھنے ہوئے ہیں قریب کیسے رہتے ہیں بچارے اور میں نے جب بھی پھول گا جاندو یار سارے کپڑے یعنی کہ تھوڑا سا بل بھی پڑ جائے اس سے برداشت ہوتا اور کنوں گندے نے پائی تکبر آپ کو پتا ہے یہ حدیث رسول اللہ نے کب بیان کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تکبر کی بات بتا رہے تھے نا تو صحابہ کہنا کہ یار رسول اللہ اچھا سوٹ پہننا اچھے کپڑے پہننا کہ یہ تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات کہ آپ نے کہا اللہ خوبصورت ہے اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لیکن وہ سونا سوٹ پا کے کسی کو حکیر ماننا یہ تکبر ہے سونا سوٹ پاؤ لٹھے کا سوٹ پاؤ بھائی دو کوڑی بوسکی پاؤ لیکن حکیر نہ جانو کسی کو کبھی کبھی ریڑی والے کے ساتھ چوک میں مٹے مزدور کے ساتھ ایک پلیٹ میں بریانی کھاؤ کھاؤ تاکہ اللہ کو کہہ سکتا ہے اللہ جی میرے میں تکبر نہیں تھا میرے میں آجزی تھی میرے میں آجزی تھی لونڈیاں یقین کریں مدینہ کی لونڈیاں ایسے رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوگے کہا تھے یا رسول اللہ بات سنیے گا ذرا بھر کھڑے ہو لونڈیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ان کی بات سن جاتے تھے اماغ الانبیاء صبح و شام گھر میں فرشتے لینڈ ہو رہے ہیں میرے بھائی لونڈیاں بکار کرنے جاتی تھے ہمیں آپ سے کام ہے ہمارے ساتھ چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل پڑتے تھے اللہ اکبر حد دیکھو آجزی کی انتہا دیکھو عبادت کر رہے ہیں پیر پھول گئے مجھے سمجھ نہیں آتی کون سی عبادت ہوتی ہے بھائی پیر پھول جانے یار الحمدللہ کبھی کبھی تاک راتوں کے اندر ہم بھی تھوڑی سی لمبی پڑھ لیتے رکھتے گھنٹے گھنٹگی بھی پڑھ لیتے پیر پھولتے وہ بولو بھائی کبھی پیر پھول ہے آپ کا اوہ یار یہ کون سی نماز ہے کہ پیر پھول جائے تو عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہنے لگے یار رسول اللہ بخشے بخشائے ہیں سب سے پہلے جنتوں کے دروازے یہ آپ کے لئے کھلنے والے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں آپ کہنے لگا عائشہ کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی جتنا بڑا پھل ہے اتنا زیادہ اتنا زیادہ چھکا ہوئے اللہ کی قسم جب فتح مکہ ہو رہا ہے اب ایک سین ہوتا ہے نا پیچھے سارا کیا کیا ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ وہ مجھے میرے ہی گھر سے تم نے نکال دے کیونکہ میں کہتا تھا اللہ ایک ہے اب وہ سارا سینیو پیچھے چل رہا ہے تھوڑا سا سینہ تاننا بنتا ہے بھائی بنتا ہے کہ نہیں بنتا بھائی وہ بولو بنتا ہے کہ نہیں بنتا لیکن رسول اللہ اپنے جانور پہ اتنے زیادہ جھکے ہوئے تھے کہ ان کی داڑی ان کا چہرہ بالکل جانور کی پیٹ کو لگ رہا تھا اور جملہ کیا تھا یا اللہ میری کوئی اوقات نہیں ہے یہ سب تیرا فضل ہے تیری عطا ہے محمد یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ تیری فضل ہے کہ تُو نے ہم کو عطا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آجزی نبی میرے بھائی سلام علیہ وآلہ وسلم اور اسی دو چار گلہ کر کے ترم خان بڑھنے کی کوشش کریں میرے اوہ کیسے بچو گے بھائی خدا کا خوف کر اللہ مجھے بھی ہدایت دے میرے بھائی اللہ آپ سب کو ہدایت دیں اللہ ہم سب کے مند میں آجزی کو پیدا فرمائیں آخر میں میرے بھائی تین باتیں اگر آپ اپنے اندر آجزی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین کام کر لیں پہلا اپنی اوقات کو پہچانے جب انسان اپنی اوقات بھولتا ہے تب ہی وہ تقبر میں جاتا ہے یاد رکھے یہ تونچوک کے ٹوڑتا ہے تھوڑا ہوں نہیں لگتا کیا خیال آپ آئے گٹر چوڑے دیکھتا ہے کچھ تونچوک کے ٹوڑ رہا ہے اور پرندے کبھی غور کیا آپ نے سارا آسمان ان کا ہے لیکن کبھی کوئی پرندہ آپ کو گردن اکڑا کے نہیں گردن جھکا کے اڑتا وہ نظر آئے گا تو آپ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں تب ہی آپ تقبر کرتے ہیں تو جتنا زیادہ آپ کو اپنی اوقات کے آپ نطفے سے پیدا ہوئے ایک دینگی مچھر کیا کر سکتا ہے سردی کیا کرتی ہے گرمی کیا کرتی ہے کھانا تھوڑا سا حلق میں اٹک جائے تو آپ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں چھینک ایک سو پچیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رختار سے باہر آتی ہے چھینک اس لیے میں الحمدللہ کیا تو کنفرم موت ہوتی ہے لیکن اللہ آپ کو نئی زندگی دیتا ہے پچیس ہزار مرتبہ پر روزانہ سانس لیتے ہیں اوپر کا اوپر راجہ نیچے کا نیچے راجہ آپ کی حرشہ بند ہو جائے جب آپ کو جتنی زیادہ اوقات پتا چلے گی اتنا زیادہ آپ نے آجزی پیدا ہوگی کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور میں کتنا چھوٹا ہوں اس لیے نماز کی حرشہ ایک مرتبہ ہے لیکن سجدہ سجدہ کیونکہ سجدے میں انسان اپنی سب سے قیمتی سب سے اونچی شئے پیشانی کو اللہ کے قدموں میں رکھ کے نعرہ کا لگاتا ہے سبحان ربی اعلیٰ میں تیری ذات تو بہت بلند ہے اللہ کہتا ہے ایک وری کارنہ نہیں دو وری یہ عمل کر اور رسولہ نے کیا فرمایا اللہ کے قریب انسان سب سے زیادہ کب ہوتا ہے کیونکہ وہ آجزی میں ہوتا ہے یعنی اللہ کے قریب ہونا ہے عادث ہو جاؤ اتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ تقبر میں اللہ کے قریب کوئی ہو سکتا تقبر میں نہیں ہو سکتا تو پہلی نشانی اوقات اوقات میں ہو بھائی سوچو کہاں سے اٹھے دے کبھی کبھی میرے بھائی آپ کی زمین کا ٹوٹا بیریہ کے ساتھ تھا مون ہی لوندہ سی ماشاء اللہ ان کروڑ دا بیک گئے اوقات نہ بھولنا یہ اوقات نہ بھولی بھولے گا تُو کسی بندے نو بندہ سمجھنا تُو اکھاں سے ارتے راتھنا نہیں ہے اتھے تنو کو نظر ہی نہیں آنی شاہ کیونکہ تُو اوقات بھول گیا دوسری شاہ بھائی یہ بڑی اہم بات ہے بڑی اہم بات ہے وہ عمل کریں جو عمل یہ واضح کرتے اس بندے میں آجزی ہے جیسے لیٹرین صاف کرنا اپنے گھر کی یہ تا ڈی بڑی دیکھتے کھاتے چھے لکھیا نہیں ہے انہیں کرنی ہے گند صاف کریں اپنے ہاتھوں سے آپ نے ڈالنا نا بھائی صفائی کریں گھر کی برطن تنڈے تویا کریں گھر کے نوجوان ہوگے نا کوڑا سوٹ کے آم وہ کہنا میں راتی سوٹ کے آم صبح فجر تو بار وہ میں کوڑا چک کے باہر جام آگا کون ہے بھی تو کون ہے تو اپنے کو کیا سمجھتے ہیں ہسمان سے اتر ہے نہیں کوڑا اٹھاؤ دور پھینکتے آؤ تاکہ تم میں کیا آئے ہمارے ایک بھائی ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی یہ فلاحی انسانیت کے کوئی فنکشن تھا تو رات کو ان کی ڈیوٹی تھی تو انہوں نے پیچھے نا آواز سنی تو لیٹ ماری تو وہ آگے سے ایک شخص لیٹرینے صاحب کر رہا تھا اور وہ کون تھے حافظ صحیح صاحب کون تھے بھائی حافظ صحیح صاحب لیٹرینے صاحب کر رہے تھے کہتے پتر لوکہ انسان بڑا چک چھڑے ہم آتے ہیں لوگ کہتے ہیں شیر آ گیا لوگ کہتے ہیں سیف اللہ کی طرح کا شخص آ گیا کہیں ہمیں انک نہ پیدا ہو جائے ہمیں یہ کام کرنا ہے اس لیے جو سال سال کی جماعت میں لگتے ہیں تبلیغی جماعت میں ان کی ڈیوٹیز میں یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ نے رائیونڈ میں مرکز کی لیٹرینے صاحب کرنی ہے کورا اٹھانا ہے وجہ مینال بندہ دعوت دے سکتا بولو دعوت نہیں مینال دیتی جہا سا کبھی بتا رہے جمیز اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جب آپ عمل کرتے ہیں آپ نے کیا لیول کی آرزی پیدا ہوتی ہے تو ایک جگہ پہ گئے ان کی جماعت نکلی ہوئی تھی تو ایک علاقے کا بدماش تھا زانی تھا شراب بھی تھا کباب بھی تھا تو لوگ چھڑنے لگے جو ہمارے بریلوی مقت میں فکر کے کچھ لوگ تھے وہ ان کو چھڑتے دیوا بھی آگئے انہوں نے کہا بدلنا جائے این نو بدل کے بخاؤ اب ان کو پتا تھا وہ بتمیزی کرتا ہے جس طرح طائف کے لوگوں نے نہیں کیا تھا کہ پاگل بچے رسول اللہ کے پیچھے لگا دیئے تو وہ ان کو پتھر مارنے لگ گئے تو ان کو پتا تھا کہ یہ ماریں گے اس کو تو بابا بزرگ چٹی داڑی والا رسول اللہ نے فرمایا چٹے والوں کا اللہ حیاء کرتا ہے اللہ اکبر کیا لیول ہے میرے بھائی بزرگی کا تو وہ بزرگ اس کے پاس گیا پہلے تو انہوں تھوڑا مار شڑیا کی ماریا تھوڑا یہ پھر بزرگ گیا بھائی بات تو سونا اب وہ ٹون تھا اس نے پھر دو چار گانیا دی پیر پکڑ لیے کیا پکڑ لیے انہوں نے پیر پھاڑ لے وہ ٹون حالت میں تھا لیکن رو پڑا کہنے لگا میری ماں نے مجھ کو دھدکار دیا میرے باپ نے مجھ کو دھدکار دیا اور پورے پنڈ میں دھدکار دیا تُو کو روتا ہے میرے پیر پکڑنے والا کہنے لگا میں رسول اللہ کا امتی ہوں اور تُو بھی امتی ہے جیسا بھی ہے گنمہ تو پڑتا ہے ایک دھنا بات تو سن لے بھائی بس اس کی پھر بولتی بند ہو گئی آجزی سے بڑوں بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے کہتا چلی یار داس ملوکی داس دے دو کہنے کوشنی تو کرنا بس ساڑی مسجد ساڑی نال بے یا کوشنی تو کرنا نوئی نماز نہیں پڑھنے کوشنی کرنا مسجد آیا یہ سچا واقعہ بتلا رہا ہوں آپ کو مسجد آیا رات کو دو بجے کے قریب کہیں اس کو قضائے حاجت آئی واشنم جانے کی حاجت آئی تو اس کو بچے کی طرح رونے کی آواز آئی بچوں کی طرح ہیکے مار کے رو رہا ہے نام اس کا لے رہا ہے نام کس کا لے رہا ہے اس بدماش کا تو قریب گیا وہی بابا تھا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا اللہ میری اتنی اوقات تھی اپنی میں مار دی میں نے اپنے چٹے وال کا حیاء نہیں رکھا میں نے میں نے پگڑی اس کے پیروں میں رکھی ہے صرف ایک وجہ سے کہ یہ تیرے ہو جائے یہ تیرے رسول کا قبرگان بن جا یا اللہ میں نے اپنا کام کیا اب تو اپنا کام بھی خواہ دیں اس بندے نے جب یہ بات سنی وہ دنگ رہ گیا یار میرے لئے غیب کے لئے تنا رونے والا اس نے پھر چلنے کے لئے ٹائم نکالا میں چالیس روز تبلیغ میں نکلوں گا پھر ساری زندگی اس نے تبلیغ کے نام کر دی وجہ آجزی کے آگے کوئی دلیل چلتی وہ بولو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آجزی اس لیول کی تھی اگلے بندے ویسی بند ہو جاتے ہیں یار اس بندے کو کیا آ رہا ہے عمر بن خطاب کو جب رومی دیکھنے کے لئے یار دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہے جس کا نام سے کافر کام بجاتا ہے انہوں نے کہا وہ جو مسجد کے باہر لیٹا ہوئے نا وہ عمر بن خطاب ہے انہوں نے کہا یار بھائی کیونکہ وہ بالکل فقیری کی حالت میں تھے انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں یار وہ عمر المؤمنین عمر بن خطاب اوہ بھائی یہ ہے وہ ان کے پاس گئے تو کپڑوں کو پیوند لگے ہیں ان کی پگڑی میں دھول ہے وہ دیکھ کے کہنا کہ جو خود ہارا ہوا ہے اس کو ہم کیا ہرائیں گے بھائی کیا شاہ توڑے گی اس شخص کو اس نے تو اپنی میں ہی مار دیا اللہ حافظ کیسے توڑیں گے اس سے لڑائی نہیں ہو سکتی اس سے جنگ نہیں ہو سکتی آرزی اتنی بڑی شاہ بھائی اور رسول اللہ کی یہ تین بار قسم اٹھا کے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم جو اللہ کے لئے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے کتنی بڑی بات حالانکہ شیطان کیا کہتا ہے ڈٹ جاؤ گردنے اکڑا لو اپنی بات پر ڈٹ جائے چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے جیسی آج ہماری سیاست ہے پھر تمہارا نام بنے گا نہیں جھکو تو نام بنے گا جھکو تو نام بنے گا لیکن اس لئے آپ جب کورا کھڑیں گے میرے بھائی گھر میں کبھی کبھی چاڑو دیں گے کبھی کبھی برطن تو دیں گے یہ ذن مریدی نہیں ہے یہ پنجابیوں میں ذن مریدی ہے لیکن اصلی مرد اگر کوئی کائنات میں ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جو یہ کام خود کرتے تھے آپ کام کریں گے پکی عارضی پیدا ہوگا اس لئے میں ملنے میں دو تین دفعہ یہ کام لازم کرتا ہوں آخری چیز میرے بھائی اس کے بعد پر بات ختم کرتے ہیں آپ نے فرمایا سلام میں پہل کیا کرو اللہ تکبر سے آزاد کر دے گا اچھا پہلے مجھے یہ بات سکتا ہے کتنی بڑی بات ہے سلام میں پہل کرو اللہ تکبر سے آزاد کر دے گا پہلے مجھے سمجھ نہیں آیا میں نے کہا یہ عجیب بات سمجھ آئی ہے آپ سلام نہیں کرتے تو میں نے ایک دن کہا میں نے کہا تو سلام نہیں کیتا وہ انتے زبان بڑی ہے وہ کیوں نہیں کرتا اے ایمینی نبی نے کہا تھا سلام میں پہل کرتا جو پہل کرتا ہے وہ کرتا ہے اس لئے کے لئے کہ وہ چھوک گیا اللہ ہوتا کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی اور یقین کریں آپ کبھی وائف کی اچھا ہی نا وائف کی گھر میں کبھی چھوٹی موٹی مسئلہ ہو جائے نا تو ہر بار معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بار بار سوری کہنے سے بھی بہرحال آپ کی عزت نفس بھی کبھی کبھی مجروع ہو جاتی ہے میں وائف کو کیا کہہ دیتا ہوں تو مجھے سلام کیا کر اونچا تو اگر میں اونچا جواب دے دوں تو سمجھ لے کام تھنڈا ہو گیا تمہاری ہے وہ جو گصہ آیا وقت وہ تھنڈا ہو گیا اور اگر میں منہ منہ کر کے جواب دوں تو ابھی ابھی گرم ہے ابھی پیچھے رہو کوئی بات نہ کرنا کوئی بحث نہ کرنا تو سلام میرے بھائی کر دو آگے سے ڈبل جواب دو اس نے کہا سلام علیکم آپ کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ معافی ہو گئی معافی مانگنے کی ضرورت ہے یہ کرتا ہی وہ جو گئے ہے اچھا اس لئے بڑی عجیب بات دیکھو سلام کرنا سنت ہے جواب جڑنا واجب ہے کیسا کیونکہ بڑے 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 نے احمد کر کے سلام کری دیا جیت اسی جواب نہ دیتا ہے انہاں حوصلہ ٹوٹا جائے گا اس لئے اسلام میں سلام کا جواب نہ دینا گناہ ہے لیکن سلام کرنا ہی ہے سنت ہے نہ کریں گناہ نہیں ہے لیکن کر دیا ہے اب جواب دینا اب جواب دینا واجب ہے جواب دینا ضرورت ہے کیونکہ اگلے بندے کو حوصلہ ملے کہ اگر میں نے ایک قدم بڑھایا ہے تو یہ بھی یہ بھی قدم بڑھایا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں میں نے اپنے معاشرے میں میرے بھائی اپنی ذات کے اندر بھی ہم بھی بڑے کم زور ہیں کالے موہ والے ہیں اللہ رب العزت ہماری یقین کرے پردے نہ ڈالے تو سلف کہا کرتے تھے ہمارے گناہوں کی اتنی بدبو ہے کیونکہ ہمارے قریب بیٹھنا نہیں چاہے یہ اللہ کی پردے ڈالے نہ یقین کر اور میرے بھائی کچھ بچارے ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور کچھ کو وہ اللہ ایکسپوز نہیں کرتا یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اللہ کی رحمت ہے اس کو اپنی فنکاری نہ سمجھیں آجزی اختیار کریں اللہ نے یہ محلت دی ہے اس کے وقت تکبر میں جانے کی بھی جھکنے کی طرف جائیں میرے بھائی جتنا جھکو گے اللہ کی قسم اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ کو اتنی عزتیں عطا کرے گا خدا کا واسطہ میرے بھائی چھوٹی چھوٹی بات کی بنیاد پر ہم اپنے بیٹوں سے مو موڑ لیتے ہیں باپ جب مرد بن کے بیٹے سے بات کرتا ہے تو اس میں تکبر آتا ہے باپ جب باپ بن کے بات کرتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے بڑے ہو بڑے بن کے دکھاؤ یہ ہوتا ہے بڑا انسان آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں بیٹا بڑا کیا ہوتا ہے لیکن اگر آپ مرد بن جاتے ہیں بیٹا بھی مرد ہے آپ بھی مرد ہیں اب آپ کا مو مشرق و مرد بھی درم گھومے گا لیکن باپ بنو گے تو باپ تو بڑی بڑی قربانیاں دیتا آیا بچپن سے کیا خیال ہے جب بولتا بھی نہیں تھا تو آپ کو بیٹے کی بات سمجھ آ جاتی تھی لیکن آج ہم مرد بن کے بات کر رہے ہیں باپ بن کے بات نہیں کر رہے ہیں عورت جب عورت بن کے بیٹی سے بات کرتی ہے تو اس کو تانے دیتی ہے بددوائیں دیتی ہے عورت جب ماں رہتی ہے تو وہ ذرف والی ہوتی ہے جو عالی ذرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکتے ہیں کہ سراہی سر نگوہوں کے بھرتی ہے پیمانی تو آخر میں ایک شیر سے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ پھلا داتو اتر بنا پھلا داتو اتر بنا اترانا پھر کٹ دریا دریا وچ پھر رج کے نہا مچھلیاں مانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا اس شیر سے زیادہ اس درست کے اختتام نہیں ہوتے ہم پھر ایک دعا سناتے ہیں اللہ ہمارے سینلے میں بات اتر دے پھلا داتو اتر بنا اترانا پھر کٹ دریا دریا وچ پھر رج کے نہا مچھلیاں مانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی بندیا پہلے اپنی پہلے اپنی میں مکا رب لینا ہے میں مکا مخلوق کی طرف سے عزتیں لینی ہیں محبتیں لینی ہیں میں مکا رشتیں نبانے ہیں میں مکا اللہ کی نظر میں دنیا کی نظر میں بلندیاں لینی ہیں میں مکا میرے بھائی میں مکا ہر عبادت کا نچور میں مکانا ہے میں مک جائے اور اس لیے عبادلوں کی انتہا کیا حج ہے جہاں پہ محمد بن سلمان شہزادہ سعودی عرب کا اور ریڑی والا دونوں ایک لباس پر کھڑے ہوگے کعبہ کے سامنے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک ایک انسان ہونے کی نا تیانا تیرے سامنے حاضر ہے نہ میں بادشاہ نہ یہ کمی ہم دونوں برابر ہیں کیونکہ حج میں عبادتوں کی انتہا ہو جاتی ہے تو آجزی کی بھی آجزی کی بھی انتہا ہو جاتی ہے اللہ سے دعا ہے میرے بھائی اللہ رب العلہ ہمیں آجزی عطا فرمائے اللہ ہمیں تقبر کی بیماری سے محفوظ فرمائے اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنلد الفردوس میں اس انداز سے کٹھا کریں ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھنا ہے چودوی رات کا چاند سبحانک اللہ و بحمد کشد لا الہ الا انت استغفر قواتبو علیک السلام علیکم محمد اللہ و برکان